یہ وہاں پہ وٹس اپ پہ اس سے رابطے میں رہی ہے اور اسی دوران اس کو یہ شادی کا اس نے الالچ دیا ہے کہ میں تمہاری سے شادی کروں گا میرا یہ کام کر دوں گا ماشنا آسانی سے مان گیا کہ میں مار کروں گا جی وہ عشق میں اندہ ہو گیا اور کتوں میں کام کرنے والا ایک کم پڑھا لکھا لڑکا اور ٹک ٹاکر سے شادی اور اس کے لیے لاہور کی لڑکی کا شاید زیادہ کوئی چارم تھا اس کے علاوہ جو اس کا موٹسائیکل تھا اس کو اس نے پیسیز کر کے جو طلاب جو ہڑا تھا گاؤں کا اس میں پھینکا ہوا تھا نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یہ وہاں پہ وٹس اپ پہ اس سے رابطے میں رہی ہے اور اسی دوران اس کو یہ شادی کا اس نے الالچ دیا ہے کہ میں تمہاری سے شادی کروں گا میرا یہ کام کر دو میرا بندہ مجھے تنگ کرتا ہے اور مختلف بہان نے اس نے بتائے جس پہ وہ تیار ہو گیا وہ بھی لڑکا گریل تنگ کرنے کی کیا کوئی کون سے معاملات ہے جس کی ویڈا سے وہ اتنا تنگ ہوگی اور اس قدم پہ مجبور ہوگی تھوڑا سا کیا کوئی ایج ڈیفرنس تھا شاید اس وجہ سے ہو لیکن کوئی ایسا خاص ہمیں کوئی چیز سامنے نہیں آئی اس خردون کی کتنی ایج ہے یہ ٹونٹی تری ایئرس ٹونٹی تری اور شوہر ہے جو جس کو اس نے مارا ہے ٹھرٹی فائل ٹھرٹی فائل ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ کوئی سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک اور اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں بھی گئی ہے ملادہ سے تو یہ وہاں پہ ٹک ٹاک کا اس کو شوق تھا اور لڑکا اور اس کی فیملی تھوڑی مذہبی رجان کے ہیں لوگ تو شاید اس وجہ سے بھی اس کو تھوڑا سا تھا وہ منع کرتے ہوں گے جی ایسا ہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ اس نے اس کے ساتھ بھی ملکہ یہ پلیننگ کی ہے اور ایک ہفتہ پہلے ان کی پلیننگ تھی لیکن وہ راستے میں واپس آگیا اس سے اگلے ہفتے یہ کام جا گیا حاطر صاحب جب سب سے پہلے آپ نے اس کو پکڑا تب اس نے پہلا بیان کیا دیا پہلا بیان تو اس نے یہ ظاہر ہے یہ ہی دیا کہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے پھران لیکن پھر جب ان کو ہم نے ٹیکنیکلی تفریش کی ہے ان کی سیپریٹ اور ان کے ساتھ شواہد جو ہیں ہمارے پاس جو ثبوت تھے ان کو ڈسکس کیا ہے تو پھر یہ لا جواب تھا بڑی مشکل سے مانی یہ ظاہر ہے کپی چلاک ہے جب جو اپنا موبائل اور ان چیزوں سے بھی دور تھی آشنا سے کیا آپ کی انمیسٹیگیشن ہوئی کیا گفتگو ہوئی کیا انکشافات ہوئے آشنا نے یہی بتایا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ شادی اس کا عمر تقریبا انیس سال ہے اس کر کے کی تو اس نے شادی کا ہی لالچ اس کو دیا تھا کہ میں اس کو مات ہو تو میں اعتماد سے شادی کروں گی آشنا آسانی سے مان گیا کہ میں مات ہوں گا جی وہ تقریبا آسانی سے مان گیا وہ بھی کتوں میں کام کرنے والا ایک کم پڑھا لکھا لڑکا اور ٹک ٹاکر سے شادی اور اس کے لئے لاہور کی لڑکی کا شاید زیادہ چار مثال اور ایک انسان کی جان لے رہی جی ایک معصوم انسان اور دو بچے جو ہیں وہ بچہ رہے ہیں ان کے لئے بھی کام کرنے والا لے یہ چاہیے ہیں پہلے آشنا اس کا مانا یا پہلے یہ مانیں گے پہلے یہ مانیں گے اچھا اس کے بعد آشنا بھی مان گیا یہ کٹھے ہی مان گیا تو اس کے بعد آپ نے مزید جو شواہد ہیں چیزیں ہیں اتنی اکٹھی ہو گئی ہیں کہ ان کو سزا ہو پائے گی جی انشاءاللہ انہوں نے انکشاف کیا اس کے جو آشنا تھا اس نے انکشاف کیا کہ ہم نے قتل کرنے کے بعد جب میں نے اس کو واپس لاور بھی جو ہے تو میں نے اپنے ایک کزن جو ہے اس کے ساتھ اس کو اپنے گھر کی بیک سائیڈ پہ دبا دیا لاش کو دبا دیا لاش کو دبا دیا کتنا حمد کتنا حوصلہ اور کتنا سنگینی نویت ہے کہ بندے کو مارا اور اس کو پھر بوری میں بند کیا اور اس کے بعد پھر لاش کو غائب کر دیا دبا دیا تو لاش بھی ان کی نشاندہی پہ پھر جی اس کے بعد پھر ہم نے اپنی فرانزک ٹیمز اپنے افسران امبالہ سے بسکس کر کے اپنی فرانزک ٹیم کے ساتھ وہاں پہ خدائی کی تو وہاں پہ ہمیں اس کی لاش برامد ہو گئی اور اس کے علاوہ جو اس کا موٹسائیکل تھا اس کو اس نے پیسز کر کے جو طلاب جو ہڑا تھا گاؤں کا اس میں پھینکا ہوا تھا وہ بھی ہماری پیسز کر کے اس میں طلاب میں پھینکا ہوا تھا تو وہ بھی ہماری فرانزک ٹیمز نے اس کا مقصد کیا تھا اپنے ثبوت اپنی طرف سے اس نے مٹا دی گئے لیکن لابد موسیقی